بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے اللہ ملہ 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 اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہیں تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرحیز لازم ہے جس میں پرحیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرحیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرحیز کہا گیا ہو جلالی پرحیز کریں جس میں جمالی پرحیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرحیز کریں جلالی پرحیز میرے نزدیک تمام پرحیزوں سے بہتر ہے جس میں پرحیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرحیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بتا ہو نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا یہ عمل ہے میں نے پہلے کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو بچے کے حاضری کا عمل بتاؤں گی جو موکنوں کا بچہ ہے اس کی حاضری کا عمل بتاؤں گی کیونکہ ایک تو یہ آسان بہت ہے اور بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی ہے اور اس عمل میں برخوف یا پریشانی کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ طریقہ پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں جاننا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی ضد دس قسم کا عمل ہے بلکل بے خطا نہیں ہے یعنی کہ بلکل بھی اس میں ایک رتی بھی تو جھوٹ کی کوئی علامت نہیں ہے اگر میرا بہن بھائی کوئی موقع کی تسخیر کا خواب کا ہو یا پھر چاہتا ہو کہ کوئی چھوٹا سا موقع ہمارے ساتھ رہے بچہ یہ بچہ موقع ہے خود چھوٹا سا ہے تو اس عمل کا چلہ سرور کرے بلکہ میں کہتی ہوں لیے یہ میری دعا ہے کہ آپ لازمان یہ عمل کریں تاکہ اس عمل کا فیاض اللہ پر آپ کو دے آیات میں آپ بتا دوں گی لیکن پہلے اس کے تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ٹھیک آپ نے اس عمل کو کرنے میں یا اس چلے کو کرنے میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے حساب تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ چلے کے دوران خوف ناظر نظر آتے ہیں بلکہ ہفتہ ایک ہفتے کے اندر ایک بچہ یعنی کہ جب آپ عمل کرتے ہو تو ایک ہفتے میں یا تین دن میں ایک بچہ غیب سے حاضر ہوتا ہے اور مسلے کے اوپر آکر بیٹھ جاتا ہے مسلے کے اوپر آکر بیٹھ جاتا ہے اور پڑھائی کی جب تک پڑھائی کی تبایت مکمل نہیں کر لیتے تو وہ 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 بیٹھ رہتا ہے جب پڑھائی کی تبایت مکمل کر لیتے ہو مکلات کا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے جب تک یہ عامل سے خود کلام نہ کرے یعنی کہ پڑھنے والے سے خود کلام نہ کرے تو آپ کو چاہیے یا میری کسی بہن کو بھائی کو چاہیے کہ خود کلام نہ کرے ان سے کبھی گفتگو کبھی بھی نہ کریں جب تک خطرہ بھی ہوتا جب خود ان سے گفتگو کھتے ہیں تو پھر ان کو برا لگتا ہے جب تک وہ خود نہ بولے یا آپ کو سلام نہ کرے یا آپ سے بات کرنے ہی نہیں ہے آپ بس اپنا عمل جاری رکھیں گے اور جو پرہائی کر رہا ہے اس کو رکھت کے لئے دیکھیں کچھ پانے سے ہی کچھ ملتا ہے دیکھیں کچھ کھویں گے تو کچھ پائیں گے نا یہ مت کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا نا جو رہا پرہیز جلالی جملی کرتا کیونکہ جو ہے تیز پات مچے نمک ان چیزوں کی بلکل بھی پسند پسند نہیں تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا آپ میں کیا کرنا ہے کسی بھی شد کو اس کے لئے نہ کوئی فکر ہے کہ آپ جمعیرات کو کرو نہیں آپ کسی بھی شد کو بعد نماز عشاء ٹھیک اگر آپ کو بہت بہت دو طلب اعمل ہے تو نو چند جمعیرات کو شروع کیا جائے گا تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ میں دو دن چلی کر لئے ہو ہیں تو پھر آپ کسی بھی شد کو پیٹ جائیں نماز عشاء اپنا قبلہ کی طرف رخ کر آپ نماز پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ عبادات جو سے اوپر میں سکریم پر بھی چلا دوں گی اور ویسے بھی آپ سنا دیتی ہوں یا حلیم جل آیات اللہ ام شائع من خلق یہ آیات ہے تو آپ نے سکریم پر بھی چلا دی آپ نے لکھ لینی ہے لکھ کر اچھی طرح سے اس کو یاد کر لی نا ہے آپ نے قبلہ جائے نماز کو بیٹھ کر درود ابراہیم پڑھ درود پڑھ کر جو عطارت عمل کو آپ نے 1121 مرتبہ 1221 مرتبہ زیدہ اور 1221 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ پھر آخر میں درود شیر پڑھ کر کامیابی کے لئے دعا مانگنی ہے یہ عشاء کے وقت کامل ہے ہمارے پاس یک سوئی نہیں ہے ہمارا گھر چھوٹا ہے ہمارے پاس کمرہ نہیں ہے میری دعا سنیں کمرے کا ہونا تو لازم ہے نا عمل تمام رات کی اس لئے بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل یک سوئی ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی یک سوئی نہیں ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے کالی مرچ دیکھیں عمل کی دوران مکمل یک سوئی کو ہونا لازم ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر پھر بھی اتنی یک سوئی مطلب کہ زیادہ شور بھی نہ ہو لیکن کم ہو لیکن رات کو عمل کرے لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا کہ یک سوئی کم ہے تو روئی لے لینی ہے روئی کے اندر کالی مرچے پیس کر بھاری پیس کر چھٹکی روئی کے اندر کالی مرچوں کو چھڑکا لے ہلکا سنن کر لے پانی لگانے پانی ڈالے کے بعد ایک سپنچ بن جائیں گی یہ نہ ہو اگر اس پانی اتنا نکل رہ ہو نہیں بلکو پانی مرچوں دیں اس کے بعد وہ دونوں وہی کانوں میں رکھیں یقین مانی کہ آپ یک سوئی مطلب کہ اتنی زیادہ محسوس ہو کے شورو گل آپ کے دماغ سے رفو چکر ہو جائے گا میں خود رکھتی ہوں آپ بھی رکھیں اکسی دفعہ بچوں کو مدرسے کے زہر پرخائی سخت ہوتی تو بچوں سے فارغ ہو کر تو پھر میں جب میں عملیات میں قدم رکھتی ہوں تو پھر میں اسی طرح کرتی ہوں چند روز کے بعد آپ دیکھئے جیسے میں آپ کو بتائی روز اول کا عمل تمام ہو گیا آپ نے 1121 مدر پڑھ دو شی پڑھ کر دو پھر ایک دن کا عمل مکمل ہوا دوران عمل خوش بھول یعنی اگر بتیم کو استعمال لازمن کرے تو مست چار اگر بتی ضرور سلگائیں یہ ایک دن سے آت سلگائیں چاچر کر کے سلگائیں نا دو دو کر کے چاچر کر سلگائیں تاکہ خوش بھول برقرار ہو جائے اسی طرح روزانہ وقت مقرر پر 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 ہی کیا کرے چند روز کے بعد بچہ موقع آپ کے مسلح کے دوران پر 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 دیکھیں بچہ اتنا خوبصورت ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کا ہم بچے سے بات کریں جی غلطی ہے آپ نے بس نہیں کرنی اگر دیوانے بھی ہو جاؤ اس بچے کو دیکھ کر تو بچے کو خات نہیں لگانا بچے سے بات نہیں کرنی پھر اس کے ذمہ دار آپ خود دماؤں گے میں نے پہلے ہی آپ کو گائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی ڈر لگتا ہے خوف آتا ہسار قائم کر لو بہت نایاب طریقے بتائیں ہسار کے ان میں سے کوئی ایک دیکھ لو ٹھیک ہے اب تو میں نے آپ جادوی سوئی اور جادوی اتر بھی بنانا بتا دیا ہے وہ بھی آپ اپنے پیس لگا سکتے ہو پھر رجزانہ آپ کے دورانے پڑھائی کے وقت وہ بچہ حاضر ہوا کرے لیکن آپ نے اس سے گفتگو نہیں کرنی بار بار آپ کو گائٹ کیا جا رہا ہے جب آپ سے وہ بات خود کرے تو آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر وہ آپ سے کچھ دریافت کرے یا کچھ کہنا چاہے تو آپ اس سے کہیں کہ دنیاوی کاموں میں میری کچھ مدد کر دیں جب اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے میں آپ کہ مانا کروں گا تو اس سے بلانے کا طریقہ دریافت کر لیں آپ اس پچے سے کہیں جب بلائیں جائیں تو آپ اس میں طریقہ بتا دیں تو اس سے بلانے طریقہ دریافت کر لیں آپ کو جلدی جیسے آپ کو عمل کریں گے وہ حاضر ہو جائے گا وہ ایک مقصوص طریقہ آپ بتا دے گا تو پھر آپ اس سے اقرار لے لیں کہ ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہنا یہ نانا ہو کہ بچہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہی لگا رہے پھر آپ دے رہے حیال کہ آپ کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہے گا ہر وقت درد بوجھ آپ ساتھ رہنے کا کبھی وعدہ نہیں کرنا بلکہ صرف بلانے پر حاضر ہونا ہے بس یہ ہی کہنا ہے جب وہ آپ کی تمام شرائع کو مان لیں اس سے جانے کی اجازت لیں تو وہ فورا غائب ہو جائے گا اب آپ فورا کسی سفید مٹھائی کے مقلعات کی نیاز سے لیں شرائع یا مٹھائی جو بھی آپ استعمال کرتے وہ خود بھی کھائیں کھا سکتے ہیں اور مصور بچے کو بھی جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے مدرسوں کے بچے ہوتے ہم کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور عمل کرنے والے میرے بہن بھائی کو چاہیے کہ عمل ہونے اگر جب آپ اس کے عمل ہو تو آپ کو عبارت روزانہ ایک سو مرتبہ لازم پہلنی ہوگی کیونکہ یہ عمل قابو میں رکھنے کی بات ہے اور اس راز کو کبھی بھی کسی پر ظاہر نہ کریں میز ایک بات یاد رکھیں کہ مقل سے نجائز کام لینے کا کام کبھی نہ کروائیں ایک بات یاد رکھیں کہ بچہ چھوٹا ضرور ہے تدو جسامت میں چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ مت بولیں کہ وہ مقلین کا بچہ ہے ایک زبردست قوتوں کا حامل ہے کبھی بھی اس سے غلط کام لیں گے تو قسم ہے کہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ہم آپ کی ذرا سی بھی مدد نہیں کریں گے جس میں بھی غلط نجائز کام لیا اس کے ذمہ دار خود ہوں گے اب یہ طریقہ نا آپ تکڑھ لیجئے جب دو چاہا اس کہ فلان بندہ کہاں ہے فلان کی شادی کروا دو گے غلط قسم پرائز بین کے نمبر بتا دو چھکوں کے نمبر بتا دو اس طرح کے کام نہیں کریں گے جو تکلیف پریشانی آپ کو اٹھانے پڑ گے اس کے ذمہ در خود ہوں گے اتنے نایاب عمل کیا اگر آپ قدر نہیں کرو گے تو پھر آپ اللہ ہی حافظ ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا امی دنیا میں اللہ تعالی آپ کو کام یاد کرے میرے تو خود پیار کرے عمل آپ کے ساتھ شیئے گی تمام کرنے کی طفیق تفرمائیں اور اس پچھے گا میں سب لوگ کریں تاکہ کامیابی 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 کو حاصل ہو اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ